میں تو آج بھارتی جنتہ پارٹی کے ہر صدر سے ہر شت ہے کہ تین میں سے دو چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی پھر بہمت کی سرکار بنی ہے اور یہاں یہاں بھی دھیان رکھنے کی بات ہے کہ ناغالینڈ ایک پرن تک علف سنکھک سماج کا لگ بھگ 99% سے زیادہ علف سنکھک سماج ناغالینڈ میں رہتے ہیں اس کے باوجود میں ہماری لگ بھگ دوتیائی کے بہمت کی سرکار ہماری بنی ہم نے پروہ انکمبینسی کے تحت تریپورا بھی پرن بہمت کے ساتھ جیتنے کا کام کیا اور بھگالے میں بھی ہماری بستیتی بہت ہی اچھی رہی ہے اس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتریہ نتریتو ماننیہ پردان منتری شریہ نریند بھائی مودی جی کو اور ماننیہ راشتریہ ادھیاکش شریہ جیپی نڈا جی کو پیار بھارتی جنتہ پارٹی بہت بہت دھنیواد اور سادھوات کرتی ہے کہ یہ ان کے محنت ان کی دیتیوں کا نتیجہ ہے کہ پروہتر کے شیطر میں جہاں پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کی کوئی پکڑ نہیں تھی آج ایک چھوڑ کر کے سبھی پردیشوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے لیکن ایک بہاری کے ناتے آج بہت ہی دکھت دن بھی ہے کہ جس پرکار سے تمیل نادو میں بہاریوں کی چنچر کر کے ہتھیائیں ہو رہی ہیں اس کو لے کر جتنی بھرسنہ کی جائے کم ہے اور اس سے بھی افسوس کی بات ہے کہ بہار کے اُم مکہ منتری جاتے ہیں وہاں اور جس سرکار میں بہاریوں کی ہتھیائیں ہوتی ہیں اس سرکار کے مکہ منتری کو بدھائی دیا جاتا ہے اس سرکار کے مکہ منتری کو توفہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے راج میں جس پرکار بہاریوں کی ہتھیائیں ہو رہی ہیں اس کے لئے تیجسوی یادو جی ایمکے اسٹالن کو سمانت کرتے ہیں اس سے دکھت استطیق ایک بہاری کے روپ میں اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو جہاں پیٹا جا رہا ہو وہاں بیہار کا مکھے منتری جا کے اس مکھے منتری کو سمانت کرتا ہے تیجاسبی یادو جی اور برا راجت کنبا ہتیا کی راجنیت میں یقین کرتا ہے جب ان کی سرکار بیہار میں تھی نبی سے دوہزار پانچ تک تب بھی ان کا سب سے پرمک کام یہی تھا کہ ہتیاروں کو پرسکرت کرنا ہتیاروں کا ساتھ دینا اور یہی نیتی کے تحت آج تیجاسبی یادو نے جا کر تمیل نادو میں بیہاریوں کی ہتیاں پر شوک اور چھوک وقت کرنے کے بدلے مسکراتے ہوئے ایک میڈل دے رہے ہیں کہ نہیں آپ کے راج میں جو بیہاریوں کی ہتیاں ہو رہی ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اس سے ایک بیہاری کے روپ میں ہم سبھی کا سر شرم سے جھوٹ جاتا ہے تیجاسبی یادو کو بیہار کی جنتہ سے معافی مانگنی چاہیے اور جو کام انہوں نے کیا ہے اس کے لیے بیہار کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا جب وہ خود اس راجے میں جا کر کے اور بیہاریوں کے نفرت کو وہ پڑھاوا دینے کا کام کر رہے ہیں اس کے لیے بیہار کی جنتہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی جو وہ چور دروازے سے آکے سرکار میں خسے ہیں اور سرکار میں اس لیے خسے ہیں کہ بیہار میں قانون بیوستہ خراب کر کے بیہار میں ہتیا کی راجلی سے آگے پڑھنے کے لیے اور اس سے بھی دکھت بات ہے کہ یہی کام وہ وہ دیش میں گھوم کر کے تامیلاڈو میں گھوم کر کے جہاں کتنے بیہاریوں کی ہتیا ہوئی ہے اس کا کوئی ڈاٹا ابھی تک سامنے نہیں آ رہا ہے سارے بیہار کے لوگ کر رہے ہوئے ہیں آپ سب کے چینلز پر اکباروں میں جس طرح کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں نے بھی اس کے لیے سنگیان لیا ہے ہم لوگوں نے اپنے ادھیاکش سے بات کیا ہے لیکن تامیلاڈو میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ راج سرکار کے سمپوشد روپ سے بیہاریوں کی ہتیاں کی جاری ہیں اس کے لیے بیہار بھارتی جنتہ پارٹی بہت شو ویکت کرتی ہے اور مکہ منتری سے کہتی ہے کہ وہ شکر کاروائی کریں یہ دیش سبھی کیا ہے سبھی دیشواسی کوئی بھی پرانت کا ہو بھارت کے کسی راجے میں سممان پلوک رہا سکتا ہے لیکن جو کچھ تامیلاڈو میں ہو رہا ہے وہ بہت ہی گلت ہے اور مکہ منتری سے میں پوچھنا جاؤں گا کہ آپ کے کیابنٹ کا ایک صدست وہاں جاتا ہے اور سممانت کرتا مکہ منتری کو تامیلاڈو کے اس پر نتیش کمار کی جوان نہیں کھلتی ہے افسوس جرور وہ ٹویٹر پہ دے دیتے ہیں کہ بیاریوں کی ہتیاں جو ہو رہی ہیں وہ بہت دکھت ہے جو اتیاچار ہو رہا ہے لیکن اپنے وہ مکہ منتری سے نہیں پوچھ رہا ہے کہ وہاں پر جا کر آپ وہاں کے مکہ منتری کو کیوں سممانت کیے اس کے لیے مکہ منتری اور یا پوری جو مہا گٹ بندن کی سرکار ہے یا سب کہیں نہ کہیں دوشی ہیں اور اسی کارن سے جو ہم آج خوشی کا تیوہار مناتے آج بھاجپا میں یہاں پر پٹا کے چھوٹے ہوتے جیت کے لیکن اپنے بیہاری مجزوروں کے سممان میں ہم کینڈریان نیتریتو کو دھنیواد تو جروع دیتے ہیں لیکن پورے بیہار بھارتی جنتہ پارٹی آہت ہے جو کچھ بھی تامیل آڈو میں ہو رہا ہے کیا وہ انیس سو نبی سے دوہزار پانچ کی جانچ ہوگی تیجسوی یادہ وہاں گئے وہاں پہ کیوں نے انہوں نے ایک شبت بولا وہ ساروجینک من سے کہہ دیتے کہ بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں بند کریے وہاں بھی انہوں نے اپنے نہیں کیا وہاں کی سرکار سے وہاں کے دی جی پی سے دی جسوی یادہ مچھے نہیں گھومنے کہتے پکنک منانے کہتے اور پکنک منانے کہتے ان کو شرم نہیں آئی کہ جس جگہ پہ ان کے راجے کے لوگوں کی ہتھ آہ رہی ہے وہاں آ کر کہ وہ سممانیت کر رہے ہیں اس مکش بات سی سر دیج پٹا پی بیٹری بھی رہے گی یہاں اپنے آپ میں بھارت کی جنتہ کو نرہیدر موزی جی کا ایک انوثہ تحفہ ہے اور شکر آپ دو سالوں میں دیکھئے گا یہاں اتنی بڑی قرانتی لائے گی گھروں سے سیلنڈر ریپلیس ہو کر کے سوری نوتن جو گیس سٹوو سولر سے بھی چلے گا اور اس میں سورج نہیں رہے تو رات میں بھی چلے اور بہلے جو سورج کو لے دکھت ہوتی تھی کی مہین دیش سولر اور وائیو کے بھروسے جو کیا ہے یا ایک بہت بڑا قدم ہے کیونکہ ویدیش میں ہوتا وہ ہمارے ہاتھ پہ نہیں ہے لیکن ہم نے ایتھنول پالیسی لاکھے بیس پرسنٹ ایتھنول ملاکہ کسانوں کو بڑھا دیا اور یہ سوریہ نوتن اسٹوو جو ہے دو سال میں ہندوستان کے گھر میں اتنا ہی بڑا پریورتن کرے گا جو جو نے کیا تھا ہم میں انہوں کروں گا سامراد جی سے کہ وہ سمبیدنہ ہے ہم لوگوں کی سمبیدنہ تو ہے لیکن بیہار کے مکمانتری کی کوئی سمبیدنہ نہیں آپ سمجھئے کہ بیہار کے مکمانتری جا کر کیک کھلا رہے اور بیہاری مزدور پٹا رہے ویسے بھی آج ہم لوگوں نے یہاں تک کہا کہ وہاں تو سمبیدنہ اپنے بیہار میں بیہار کے آفسر کو گالی دیا چھوٹے آفسر پہ کروائی ہو گئی جو بیہار کے تھے لیکن جو بڑے آفسر تھے اس پر کوئی کروائی نہیں اس لئے دیکھ جیزے نے کہا بڑا سپسٹ ہے بیہار کی سرکار بیہاریوں کی چندہ نہیں کر کے دوسروں کی چندہ کر دوسرے کے جیٹ پلین پہ گھوم رہی ہے کیونکہ جیٹ پلین پہ گھوم رہی ہے تو اب سباب بھی کھانا پڑے گا اس کے گنگان بھی کرنے پڑے گے یہ لوگ گنگان کرنے دوسرے پردیسوں میں جا رہے ہیں لیکن بیہاری کی چندہ راستی جنت عدل اور مہا گٹ بندن کے لوگ نہیں کر رہے ہیں آشروواد ایزی کون گروپ بھروسی کا دوسرا نام ہم صرف گھر نہیں خوشیاں بھی بناتے ہیں آشروواد روز ویلی جس میں ہیں پریمیم فلیٹس with all modern amenities پٹنا میں لینا چاہتے ہیں اپنے سپنوں کا آشیان تو کیجئے ہمارے نمبروں پر سمپر